اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایران کے خلاف ازریل کا آپریشن پورا ہو گیا ہے یا یہ حملہ صرف ایک ٹریلر تھا اور ازریل کے فائٹر جیٹس صرف ایران کے ائر ڈیفنس کی طاقت کو تولنے کے لیے دو ہزار کلومیٹر دور آئے تھے کیا آج رات ایران پر ازریل سب سے بڑا حملہ کرنے والا ہے ان سارے سوالوں کے جواب اس ریپورٹ میں دیکھیں رات سوا دو بجے اسرائیل سے سو فائٹر جیٹس ایران کے طرف اڑے اسرائیل کے فائٹر جیٹس میں سب سے آگے تھے ہیل فائر میزائل اور ایمکی ایٹی فور جیسے وناشک بموں سے لیس دنیا کے سب سے شکتشالی لڑا کو ویمانوں میں شامل ایف تھرٹی فائی اسرائیل کے فائٹر جیٹس کو قریب دو ہزار کلومیٹر دور جا کر میزائلوں کی بارش کرنے کا سپشٹ آدیش تھا لیکن اسرائیل سے نکلتے ہی فائٹر جیٹس نے آپریشن شروع کر دیا اسرائیل اور ایران کے بیچ اسرائیل کا ایک اور دشمن سیریا کا ائر سپیس تھا ایران کو اسرائیل کے ہوای حملوں کی سٹیق جانکاری نہیں مل پائے اس لیے اسرائیل کے فائٹر جیٹس نے سب سے پہلے سیریا کے ریڈار ٹھکانوں کو ہی دھوست کر دیا سیریا کے ریڈار ٹھکانے تباہ کرنے کے بعد اسرائیلی ایف آس نے قریب دوہزار کلومیٹر دور جا کر ایران پر اب تک کا سب سے بھیشن حملہ کر دیا اسرائیل کے فائٹر جیٹس نے ایک ساتھ ایران کے تین پرانتوں کی بیش سے زیادہ جگہوں پر میزرائیل اور بم برسا دیئے ایران کی میزرائیل فیکٹریا تباہ ہو گئیں تہران اور کارت شہر میں ایران کے سوسائیڈ ڈرون ڈپو کو چن چن کر خاک کیا گیا تہران کے سینٹ ہکانوں پر اسرائیل کے بم گرے امام خومینی انٹرنیشنلی ایپورٹ پر میزرائیل ویسپورٹ ہوا اور ایران کے یہ دیفن سسٹم کو زبردست نقصان ہوا قریب تین گھنٹے تک اسرائیل کے فائٹر جیتز ایران میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر میزرائیل ڈرون اور ایر ڈیفنس سسٹم کے ڈپو اور اسلامی ریولیشنری گارڈ کور کے سینٹ ہکانوں کو تباہ کرتے رہے امریکہ اور اسرائیل کے ادھیکاریوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے تین گھنٹے میں تین اسطر پر اٹیک کیا حملے کی پہلی لہر میں ایران کے ائر ڈیفنس سسٹم کو دبست کیا گیا حملے کی دوسری لہر میں تہران کے یفتہ باد میں سنائی خانی فیسلیٹی پر حملہ کر کے میزرائیل اور ڈرون گودام اور فیکٹری کو تباہ کیا حملے کی تیسری لہر میں دکشل پششم کے خوجستان پرانت کو نشانہ بنایا اور ایران کی لمبی دوری کی میزائل اتپادن کشمتاؤں پر حملہ کیا گیا جس وقت ایران کے ایک سینی بیس پر اسرائیل کی میزائل ورشہ ہو رہی تھی تب چین کے ایک ریپورٹر نے ہوتل کی بالکنی میں کھڑے ہو کر اسرائیل کی میزائلوں کے ساتھ ایران کے ائر ڈیفنس سسٹم کی ٹکر کو کیمرے میں ریکارڈ کیا تو ایران اسرائیل کے اس حملے کا پرتشود لینے کی پلاننگ کر رہا ہے جس سے ایران کے تین پرانت بری طرح سے دہل گئے لیکن جس وقت ایران میں اسرائیل کے حملے ہو رہے تھے جس وقت ایران کے شہر دہل رہے تھے ٹھیک اسی وقت اتری اسرائیل میں زلزل آیا بھوکم سے اسرائیل کی دھرتی کانپ اٹھی اب سوال یہ ہے کہ ایران میں آئی ڈیف کے حملے کے وقت ہی اسرائیل میں زوردار بھوکم کیوں آیا ٹھیک اسرائیل میں زوردار بھوکم کیوں آیا آدھی رات کو تہران سمیت ایران کے کئی شہر میزائل بلاسٹ سے دہل گئے اسرائیل نے ایران سے اس حملے کا بدلہ لے لیا جو ایران نے ایک اکٹوبر کو کیا تھا اسرائیلی اے فوس نے ایران کے ائر دیفنس سسٹم بیس بیزائل سنٹر دھرون ٹھیکا نے اور آئی آر جی سی کے ہیڈ پوارٹر کو ٹارگٹ کیا 26 اکٹوبر دوہزار چوبیس اسی تاریخ کو اسرائیل نے ایران میں کئی جگہوں پر ہوای حملے کیا 26 اکٹوبر دوہزار چوبیس اسی دن اتری اسرائیل میں بھوکم کے زوردار جھٹکے محسوس کیے گئے اسرائیل کے بڑے بھو بھاگ میں بھوکم کا ایلرڈ اسی وقت جاری ہوا جب اسرائیلی سینہ ایران میں ہوای حملے کر رہی تھی ریپورٹس کے بطابق اتری اسرائیل میں بھوکم ایلرڈ کے پانسو سے زیادہ سارن بجا اس میپ کو دیکھئے یہ جو لال رنگ کے نشان دکھ رہے ہیں اس پورے علاقے میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے یعنی پورے اتری اسرائیل میں بھوکم کے ایلرڈ کا سارن بجا اب سوال یہی ہے کہ آخر پورے اتری اسرائیل میں بھوکم کے تیز جھٹکے کیوں محسوس ہوئے اسرائیل میں بھوکم کا ایلرڈ کیوں جاری ہوا کیا ایران میں اسرائیل کا یہ حملہ صرف دھوکا تھا کیا اسرائیل نے حملے کے پیچھے پرمانو پریشن کر لیا ہے کیا ایٹمی ٹیسٹ کی وجہ سے ہی اسرائیل کی دھرتی پوری طرح سے کام پھوٹھی کیا پانسو ایلرڈ سارن بجنے کا کارن پرمانو پریشن تھا اس بھوکم اور اس بھوکم کے بارے میں اسرائیل کے کئی طرح کے بیان نے رہسے کو اور گہرا کر دیا ہے اسرائیلی رکشہ منتری یو آپ گیلن نے کہا ہے کہ اسرائیل پر ہزباللہ نے بڑا حملہ کیا جس کی وجہ سے بھوکم پایا لیکن سچ یہ ہے کہ اسرائیل میں ہزباللہ کا حملہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ جس سے بھوکم پا جائے ادھر آئیڈی ایف چیف ہرزی ہالیوی نے دوسرا ترک دیا ہے انہوں نے کہا کہ آئیڈی ایف نے دکشنی لیبنان میں ہزباللہ کی ٹینل نیٹورک کو دھوست کیا اس وجہ سے اتری اسرائیل میں جھٹکے محسوس کیے گئے آئیڈی ایف دکشنی لیبنان میں کیے گئے اس بڑے بلاسٹ کو بھوکم کا کارن بتا رہی ہے